دلوں میں تم اپنی بیتابیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تو نظر میں خوابوں کی بجلیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تو ہوا کے جھوکوں کے جیسے آزاد رہنا سیکھو تم ایک دریا کے جیسے لہروں میں بہنا سیکھو ہر ایک لمحے سے تم ملو کھولے اپنی باہیں ہر ایک پل ایک نیا سما دیکھیں یا نگاہیں جو اپنی آنکھوں میں حیرانیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تو دلوں میں تم اپنی بیتابیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تو ایک بات ہونٹوں تک ہے جو آئی نہیں بس آنکھوں سے ہے جھاگتی تم سے کبھی مجھ سے کبھی کچھ لفظ ہے وہ مانگتی جن کو پہن کے ہونٹوں تک آ جائے وہ آواز کی باہوں میں باہیں ڈال کے اٹھلائے وہ لیکن جو یہ ایک بات ہے احساس ہی احساس ہے خوشبو سی ہے جیسے ہوا میں تیرتی خوشبو جو بے آواز ہے جس کا پتا تم کو بھی ہے جس کی خبر مجھ کو بھی ہے دنیا سے بھی چھپتا نہیں یہ جانے کیسا راز ہے پگھلے نیلم سا بہتا ہوا یہ سما نیلی نیلی سی خاموشیاں نہ کہیں ہے زمین نہ کہیں آسمان سرسراتی ہوئی تہنیاں پتیاں کہہ رہی ہے کہ بس ایک تم ہو یہاں جی اسلام علیکم گوڈ مورننگ بھائی بہترین ہو گیا بہترین زبردست بھائی یہ ہے گورک کھل میں میری صبح اب آپ کو گورک کے مناظر دکھاتے ہیں کہ کیسی صبح ہے رات میں انتہائی ٹھنڈ تھی ہم نے بانڈ فائر کر رہا اس کے بعد جا کے سو گئے سونے کے آج اٹھیں اور صبح میں یہاں کے نظارے لیے ہیں یہاں بچوں کے لیے بھی دیکھیں پورا لے لینڈ بنایا ہے جو کہ تھوڑا تھوڑا فنکشنل ہے تھوڑا تھوڑا ٹوڑ گئے باقی جو ہے ہے اوپر ریسٹ ہوس تھا ہمارا یہ ہے یہ ایس ٹی بی سی سے ہم نے بک کر آیا تھا کھرانچی صاحب اتنی ویب سائٹ سے بک کر آ سکتے ہیں اور یہ سامنے ان کا پوری کینٹین ہے اور واش روم پانی ایچ ایچ این ایوریسنگ اچھا ہے سٹاپ بھی کوپریٹیو ہے یعنی کہ آپ کو اس میں ہمیں انہوں نے موبائل بھی دے دیا اس میں ڈیٹا بھی چل رہا ہے نیٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہمیں بس اب یہاں سے جائیں گے اوپر جیسے وہ جیس جا رہی ہے دیکھیں آپ یہ جیسے جا رہی ہے اوپر ایسے اوپر جانا یہاں سے پانس سے دس منٹ کی ہائکنگ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آئے گا بے نظیر پوائنٹ جہاں کا مشہور فیمس پوائنٹ ہوئی ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ٹھرڈ انجوائے کرنی ہے نائٹ کیمپنگ کرنی ہے بان فائر کرنا ہے اور موسم کے مزے لینے تو آپ ان وادیوں میں آ سکتے ہیں یہ سندھ کی مشہور ترین جگہ ہے جس کو کہتے ہیں مری کا مری سے بھی ملاتے ہیں کہ ہل پوائنٹ ٹھیک ہے سندھ کا مری ہاں سندھ کا مری کہا جاتا ہے اس کو تو وہ اپنے گھر سے بھی قریب ہے کراچی سے تقریباً تین سو اسی یا چار سو کلومیٹر کی رائٹی ہے تو الحمدللہ ہم جو بائک پر آئے ہم نے واحدہ داری پیپ جیسے بائک کھڑی کری اور اس کے بعد وہاں سے جیپ آئے بیٹرین فیصلہ آتا تاکہ ہم تھکے نہیں بائک دیا ہم آج سکی ہو رہا ہے اور آرام سے اوپر آئے جیپ میں مجھے سے اور کھانا لا جواب ہے جو مانگیں آپ کو مل لہا ہے کافی چائے سوپ کولڈرنگ بھی ہے چائے اور دھمپک وغیرہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے اٹھائیس آزار روپے کا پورا سالم بکرہ ہے وہ جتنی باری فیملی آئے تو اس کے لئے کافی ہے ہم کیونکہ ساتھ لوگ تھے ہم نے چکن کڑھائی جیسے آپ کو پتہ ہے لاش ویڈیو میں آرڈر کر دیا تھا تو وہ ہم نے کھائی اور بہت مدے کی تھی روٹیاں بھی لا جواب گرما گرم آ رہی تھی کسی چیز کی آپ کو کوئی ٹینشن نہ لیں صرف آپ آئے گرم کپرے ضرور لے کر آئے پہ لیں یہاں نہیں ملیں گے سب ہے باقی کچھ بھی نیٹس جو آنا چاہتے ہیں اللہ نے کچھ میں اکتہ کر آئے السلام علیکم کیا حال ہینے تھکٹا نہیں اللہ 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 لبclamation بہترین بہترین عی تم چیز آپ کی مہہم ماشاءاللہ یہاں جو کھانا پینے کے่اں chce راپ 데کانپی جو کھانا پینے کے لا PSP آج آن راستے ہیں مل جائے چوار ادمیوں نے آ سکار اگر ح리ط کرد titہ گورک کے کیا ہے کیا 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 پوائنٹ ہے کہاں جا سکتے ہیں دوہزار چوتہ سے یہ اپنا عام طوریس کے لئے زبالہ سطریقے سے سٹارٹ ہو چکا ہے مین جو ہماری پوائنٹ ہے زیرو پوائنٹ سنسے کی جو مین پوائنٹ ہے جیسے جیپ گائٹ ہو گئی ہمارے پاس ریایش کے حوالے سے بھی بن کوئی کچھے بھی بنے گی اس سائٹ پہ ہمارے رومز ہیں زیرو پوائنٹ پہ بھی ہمارے رومز ہیں اور ہماری کیمپنگ سائٹ ہمارے پاس 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 ہ تو وہ آکے یہاں پہ اپنا لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں بائیکر تو تقریباً اپنا کیمپی لے کے آتے ہیں ان کو ہم سروسز دیتے ہیں جیسے واشروم کی انہوں نے سروسز دے دی ان کو سلپنگ بیک دے دی ہم نے کہہریا مخصوص دے دی ان کو وہاں لائٹ ہم نے دے دی واشروم کی سولور دے دی اس میں ہرکی بلکی سروسز لیتے ہیں کیا چارجز ہیں اس کے؟ جیسے کوئی ایک ویس بائیس لوگوں کا گروپ ایک تک ٹھیک ہاں کی جاری اپنے شرم پلدے ہیں یہ تک ٹھیک ہی نہیں ہے 10 15 لوگوں کا گروپ جیسے گروپ چار ہزار روپے اپنے کیمپ پلدے ہیں یہاں پلدیں سالی فیسلیٹی آپ کو یہ دیں گے اگر آپ کے بھائی سامان تھندہ نہیں لے کر آئے وہ آپ بھی پروائید کر رہے ہیں جب ہر پلدے ہیں اچھا ہے لوڈ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ولیسے کرتے ہیں ٹھیک ہزار روپہ اور یہ بڑا آپ نے بلو کرا ہے وہ آٹھ پرسن کا ہے آٹھ پرسن کا ہے وہ اپنا صوفہ کمیٹ ہے سات آٹھ پرسن اس میں آرام سے بیٹ سکتے ہیں اس میں لائٹ بھی ہے موبائل چارجنگ وغیرہ پورا اس میں شیٹ اپ لگا ہوا ہے ابھی فیملی آئی بھی اس کے اندر جی تو ہم وزیٹ نہیں کر سکتے وانہ میں آپ کو وزیٹ نہیں کرتے چلیں اس کا بھی زائد بھی وزیٹ کراتے ہیں اگر ہمارے وزیٹ کرنا چاہیں تو روم بھی آپ لوگوں کو وزیٹ کرواتے ہیں تیورسٹ کو کیا کہیں گے کہ بائک پر آئے یا گاڑی جو ہے نیچے سے پانچی سے لے لیں وہ بہتر ہے سنگل میں اگر بائکر آتے ہیں کوئی سامان نہیں ہے تو آ سکتے ہیں اگر کوئی انہیں اپنا ایکسپرینس ہے اپ روڈنگ کا پہاڑی علاقوں میں جانے کا تو موسٹ ویلکم آ سکتے ہیں اگر کوئی فرس ٹائم نکل رہا ہے کراچی سے یا کہیں سے بھی اپنا بائکوں پر تو یہ ہے کہ احتیاط کرنا ہوگا راستہ کچھ ہمارا بھی باریشوں میں انسیلاؤ میں بہت رسٹب ہوا ہے باقی ہے کہ جیپیں ہماری پیچھے دکھ رہی ہوگی یہ تو چوبیس گھنٹے چلتی ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں اگر آپ اپنی کسی بھی کنوینس کہیں سے بھی بلانا چاہتے ہیں تو ہمارا آخری سٹاو بیس کیمپ ہماری واہی پاندی میں واہی پاندی میں آپ اپنی گاری چھوڑیں گے وہاں سے پھر آپ لوگ بار بائپ اور جیپ جوائن کریں گے جو آپ کے ساتھ ہوگی جیسے آپ یہاں پہنچے راستے کی دوسرے دن پھر آپ کو اپنی باہی پاندی وہ چھوڑے گی بہترین اچھا رینڈ کیا لے رہے ہیں آج کل یہ جیپ والے جیپ مختلف ہے ابھی فیول کی چکر چل رہے ہیں تو فیول پر دیپینڈ کر رہا ہے پہلے تو یہ ایک سال ڈیٹھ سال پیچھے جاتے ہیں تو یہ چار ہزار پیچھ سال میں جیپ آتی تھے ابھی یہ سیون سیٹر نو ہزار بھی لے رہی ہے ساڑھے آٹھ میں لے رہی ہے فکس یہ انکر نہیں ہے ساڑھے آٹھ سے نو ہزار کے اندر آپ کو اچھی جیپ مل جائے گی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیچے واہ پاندی میں آئے ہیں بائکرز بھی اور اس کے بعد اگر انجوائے کرنا ہے تو جیپ پہ آکے آرام سے یہ ہے کہ پھر بندہ فریش بھی ہوتا ہے اس کو کوئی تینشن نہیں ہوتا نہ بائکوں کا نہ اپنے سامان کا بس جیپ میں پیٹھا یہاں پہنچا یہاں انجوائے کی دیرو پینٹ دیکھی سنسیٹ سنرائز پھر کے ان جیپوں میں آرام سے چلا اچھا واہ پاندی میں کوئی جگہ ہے مقصود جہاں پہ بائک آرام سے رہ جاتی ہیں پارکنگ کی بلکل پر ہماری ادھر پارکنگ بنی ہوئی ہے ایک پمپ پہ ہمارا اپنا جمالی پیٹرول پمپ وہاں پہ اپنا یہ فارکر پور جیپیں بھی وہیں بے ملتی ہیں یا بائک ہو گئی کوئی بھی کنوینس ہو گئی ہماری پارکنگ بنی ہوئی ہے سیف سکیر ان کی زمینداری ہوتی ہے ان کی ہنڈرڈ پرسن زمینداری ہوتی ہے اگر کوئی چھوڑی گاڑی جیسے بائک لے کے آئے کوئی بھی مطلب گاڑی لے کے آئے سیکیورٹی ہے ہم نے تو ابھی آیا ہماری تو لوگ اپ میں بنے گاڑی اچھا نوش آیاheart ملتاимся ملتا sufficient کوئی کرنے میں باٹ här ملتا شکل ملتا بھئی خد گاڑی ہو پھر گو خد گ آئی خود بند کرائیے تاکہ بائیں بند کرو سکون سے آتے ہیں آگر آپ اپنا بھائی بندی پاپ بھی چھوڑ گیا دینا تو سیکھا دیکھا تو بائی آپ نے ماشاءاللہ بس ٹائم آئے آئے آپ کا بھی ایکسپریننس رہا ہے ہم اس لیے آئے تھے کہ آمن آمان کے حوالے سے آج آرڈ کے حوالے سے یہاں کوئی پیس آئے سے عمل ہے کلومیٹر ہے. الحمدللہ آپ کو کہیں بھی ایسا کوئی بھی پروگرم نہیں ہے. آپ نے دیکھی ہوں گے. کافی فیملیز آتی ہیں کراچی سے اپنا انٹریئر سند سے. اجرے 31 دسمبر کو آپ کا ایونٹ ہوتا ہے. اس سال بھی ہے. انشاءاللہ. اس کے لئے کہ پری بکن کرانی پڑتی ہے؟ یہ ہے کہ بس اناؤنسمنٹ جیسے ہو جاتی ہے تو پہلے بھی کام کرتی ہیں. کراچی میں بھی ہمارے کچھ ہیں اپنا دفتر وہاں بھی ہوتی ہے. ہوس کی میں اچھا ہوتا ہے. موازنگ سوسائیٹی گوروروبیٹس ڈپالٹی سے گورا کھل ڈیپارٹی ڈیپلومنٹ ڈیپلومنٹ آپ بتا دیں گورا کھل ڈیپلومنٹ اتھارٹی ہماری جور بنی ہوئی ہے وہی کام کر رہی ہے سمجھے آپ یہ جو انہوں نے دورٹی بٹائی ہے اونی سے آپ نے ریجسٹر کرانا ہے اپنا صحیح ہے اس ٹی ڈی سی کا بھی ہم نے تو اس ٹی ڈی سی باروں سے کھا تھا جو ہمارا سیٹ اپ یہ بنا ہوا ہے نا یہ الگ ہماری ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے سن گورنمنٹ کے حوالے سے وہی دیکھ رہی ہے وہی کام کر رہی ہے اچھ 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 چالے پھر بھائی گوراک ڈیپلومنٹ اتھارٹی سے آپ جو ہے نا یہ بکنگ کر آئے ٹھیک ہے میں اپنا نمبر بھی منشن کر دیتا ہوں نمبر بتا دیں بھائی نمبر آپ کو اپنا پرسنل بتا دوں گا پھر آپ اس ویڈیو میں منشن کر دیں گا زائد حسین جمالی بھائی کا نمبر میں آپ کو منشن کر دوں گا آپ کو جو خدمات چاہیے اس گورک کھل کے حوالے سے یہ بلکل حاضر ہوں گے انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے جو جو یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ انشاءاللہ ایک دفعہ آئیں یہاں یہاں سے ہو کے جائیں انشاءاللہ انجوائے کریں گے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں یا فیملیز کے ساتھ آتے ہیں most welcome اور یہ برف کا کیا چکر ہے برف اٹھارہ میں گریتی اس کے بعد نہیں گریتی دو سال دھائی سال تین سال کا دیس پیس ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اتنی ہیوی برف باری یہاں نہیں ہوتی بس وہی آزالہ باری وغیرہ نا 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 سنو بھی ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ دو انج دھائی انج تک ہی گرتی ہے باقی مینس ایٹ تک جاتا ہے تک جو کراچی سے بارہ سو تیرہ سو کلومیٹر دور مری انجوائے کرنے جائے اس کے لئے تو چار سو کلومیٹر آسان بلکل آسان بلکل آسان بلکل آسان بلکل آسان تو یہ بہتر ہے بھائی آج کل فیول ایکنومی آپ دیکھیں کتنی پڑ جاتی ہے وہاں سے مری جائے تو اچھا ہے تھنڈی انجوائے کرنی ہے ویدر انجوائے کرنا ہے تورا ایڈموسفیار چینج کرنا ہے کراچی کی ٹینسن سے باہر نکل کر آنا ہے تو سکون ہے نیچر بھی انجوائے کریں پرین چرین کہاں چوریوں کی آوازیں کراچی میں تو آتی نہیں ہے انسانوں کی زیادہ ہو گئی باقی الحمدللہ دیکھیں آپ بلکل بہتری نیچر کے انسان ہیں آپ کی خدمت کے لئے ہر وقت بیٹھے ہیں تو آپ ان کا کال نمبر میں آپ کو جو دوں گا جب بھی آنا ان سے رابطہ کر لیں تو آپ کا سب آرینجمنٹ ہو جائے گا چلے میرے بھائی بھائی ناشتہ آگیا تو آپ ان ناشتے میں آپ دیکھیں چکور پھراتے چھولے دیکھے کیسا ہے تو آپ نے کھا لیا ہے شریر بھائی اور مون بھائی بلال بھائی ابھی کھایا نہیں سٹارٹ کریں گے احمد بھائی بھی سٹارٹ ہی کر رہے ہیں چلے بھائی میں ابھی سٹارٹ کرتا ہوں رات کے کھانے کا بھی ریویو میں نے بعد میں بتایا ہے اس کو بھی کھانے کے بعد ہی بتائیں گے سٹارٹ کریں گے چلے مطلب کھڑا کیا حال ہے والحمدللہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ میں آپ سے آپ سے آ رہے ہیں کس پہ آئے ہیں آپ 70 موٹو سٹارٹ 70 موٹو سٹارٹ کہاں ہے آپ کی 70 اس پہ آئے ہیں آپ آل پاکستان کیا کہہ رہے ہیں آل پاکستان آل پاکستان چکرات کینار گھرگیت ھیک ماشاء اللہ کتنی عمر ہے آپ کی عمر تھوڑی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ون ففٹیاں میچے خڑی تر جر آ رہے ہیں یہ سارے ہاں یہ سارے ون ففٹیاں ہیں ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ اللہ آپ کو تندرس کی دے زندگی سے بھائی جذبہ ہونا چاہیے بس باقی سب کچھ خیر ہے باقی سب چرچے کیسا لگا آپ کو کورا چھل ماشاء اللہ بہترین ہے بہترین ہے زبردست بہت دنوں سے میرا خواہش تھا پانیم کھینچ نہیں جاتا اب نشب نے کھینچ لیا جہاں دانا ہے وہاں کبھی نہ کبھی خود پہنچ جانا ہے جس جن آپ کا دانا لکھا ہے نا لوگ کہتے ہیں تم یہاں کھارو وہاں کھارو یہاں کھارو بھائی وہ اس کا دانا وہاں پہ ہے لکھا ہے وہاں کھا ہے میں آج دن مستردار پاروں کے اندر سے ہوچا ہوا جہاں رات ہو جائے کہ بسترہ میرے ساتھ ہے کیمپنگ بھی چل رہی ہے زبردست ہے کہ کی ویسے آپ کی ریائش میں ریائش ہفچو کی ہفچو کی کی ہے میں خود کیچر ہوں اچھا ما شا اللہ ما شا اللہ چلیں بھائی ایک تصویر تو بنتی ہے ان کے ساتھ بھائی 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 آنگے proc derrière fashion یہ تو پتہ ہے کتنا ٹائیم لگا Audio کہاں ہوگا یہاں تو مجھے feminim kamu یہاں ہی رہے ہیں نہیں صبح پہنچے ہیں تو یہ جو اوپر کی چڑھائیاں ہیں انہوں نے تنگ نہیں کرا نہیں ہے بہترین ڈرائیور ہیں آپ سبردست بھائی ایسے لوگوں سے امت پکڑے گھر میں نہ بیٹھیں سورا ایکٹیف بھی ہو جائے ہیں بھائی جو ریٹائر ہوگا ہے وہ گھومے پہ رہے ہیں بھائی ان کا کام تھا ابھی ہماری پچیس سال کے بھائی اللہ حافظ بھائی نے ہماری بڑی خدمت کری بھائی بہت زبزز ہے کیا نام ہے آپ کا ساجت ساجت بھائی ساجت بھائی ساجت بھائی ساجت بھائی ساکر سب نے ضرور ملنا ہے اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں بے نظیر پوائنٹ جس گاڑی میں آئے تھے وہی گاڑی آپ کو پھلے کے جائے گی چلیں پھر اوپا جاکے انجوائے کرتے ہیں آج ہم جی الحمدللہ جی ہم آگئے ہیں بے نظیر بھٹو پوائنٹ بہت زبادہ دران شورڈ ہیں تو آپ اس کو انجوائے کیجئے گا اور یہاں سے چلتے ہیں میک کورا کل سے موسیقا موسیقی موسیقی ہماری تو ایک دو لے لیتے ہیں آپ لوگ بڑے لوگ ہیں چلیں آپ دربے میں بند کر رہے ہیں چلیں اب کورا کھل سے جانے کا ٹائم آگیا ہے کیونکہ ہمیں واپس کراچی بھی جانا ہے اور ہماری بائک نیچے وہاں باندھی بھی کھڑی ہیں تو بہترین ایکسپرینس رہا آئیں فیملی کے ساتھ بہت اچھا محول ہے بہت اچھے ریزارڈ ہیں میں نے مجھے چانس نہیں ملا یہ ٹائم نہیں تھا چانس تو بھرپور ہے آپ آگیا بلکل آرام سے شوٹ کریں وغیرہ یہ جو پیچھے آپ روم دیکھ رہے ہیں نا بہترین ہے گرم پانی کی سہولت جیسے کہ آمار زہد بھائی نے آپ کو بتایا تو ادھر جو ہے بائیس ہزار روپے ہے تین کمرے اٹھارہ بندے آرام سے آگے سکون سے چل کر سکتے ہیں تو آئیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں ٹھیک ہے تو پھر لیتے ہیں یہاں سے اجازت تو بہت سارا پیاد دیجئے گا اور میرے چینل کو لائک سپرائب کیجئے گا اپنا ڈیس سارا کیا رکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تیسی اور نئی جگہ کسی اور نئے کانٹنٹ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی